جی میرے سوال یہ ہے کہ ایماندار ہونے نہ ہونے کی دلیل کیا ہے یعنی اچھا اور برا انسان ہونے کی دلیل کیا ہے آسان طریقے سمجھا بہت اچھا سوال کیا ہے کہ عیسوری رچنا کے آدھار پر ایماندار ہونے اور بے ایمان ہونے کی صحیح دلیل کیا ہے بہت اچھا سوال ہے اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ ارج کروں گا کہ جو بھی ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پر سن رہے ہیں وہ ویڈیو کو پورا سنیں آدھورا نہ سنیں اور ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدی ہی جلدی اندھکار سے نکل کر روزنی میں آئیں تاکہ اس دنیا میں آنے کا اپنے جیون کا مقصد جان پائیں اب آئیے ہم اپنی بات کو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ اکبر اس کا کیا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے مہان ہے کچھ نہ تھا اللہ تھا بھئی کچھ بھی لبج میں کیا ہے جو کچھ بھی سب میں نے بولا ہے کچھ بھی نہ تھا یعنی کہ اللہ کے سوا کچھ نہ تھا جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں کائنات میں جو بھی چیز ہے جہاں پر بھی کچھ نہیں تھا صرف اللہ تھا اور کچھ نہ رہے گا اللہ رہے گا تو اس سے ہم سمجھیں کہ سب کچھ جو کچھ ہے اللہ کے سوا وہ اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا اللہ پیدا ہونے سے پوٹ رہے سمجھنا ہے یہ بات جیسے ہمارے ماں باپ ہیں اللہ کا کوئی ماں باپ نہیں جیسے ہمارے بی بی بچے ہیں اللہ کے کوئی بی بی بچے نہیں آسمان پیسے خبرائی کل ہو اللہ ہو اہد اللہ تعالی ایک ہے کیا ہے ایک اب ہم دیکھیں دنیا میں ایک نہیں ہے کوئی بھی جوڑا ہے رشتے ناتے ہیں تمام چیزیں ہیں الگ الگ اللہ کی جات اللہ تعالی کی جو ہستی ہے جات کا مطلب کم ہوں گا ہستی وہ اکیلا ہے تنہا اکیلا اور اس کی جو پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں یعنی اس کے علاوہ ہر چیز پیدا کی ہوئی ہے وہ پیدا کیوں ہی چیزیں اللہ کے چلانے سے چل رہی ہیں سمجھنا رہی بات اس کو یوں کہیں گے اللہ کے سہارے سے قائم ہے اللہ کے سہارے سے چل رہی ہے اللہ نہ چلائے نہیں چلے گی اللہ نہ پیدا کرے نہیں پیدا ہوگی اب اللہ جو ہے اللہ کے سوا سب کچھ اسی کا پیدا کیا ہوا ہے اب اللہ جو ہے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے الگ ہے نڑالا ہے جیسے ہمیں ہم پیدا کیے ہیں اللہ نے ہم سانس لے رہے ہیں اللہ سانس لینے سے پویتر ہے سمجھنا رہی بات ہمارے بیوی بچے ہیں اللہ بیوی بچوں سے پویتر ہے ہمارے اندر جو حرکتیں ہیں جو چیزیں ہیں ان سب سے الگ ہے وہ اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں سے مخلوب سے الگ ہے اور نڑالا ہے اب اس سے آپ سمجھیں کہ قرآن آسمان پہ جو خبر آئی اللہ کے بارے میں جو اس کائنات کو چلا رہا ہے سچا مالک کائنات کا سچا خدا جھوٹے خدا تھے بہت نہ رکھے ہیں ان لوگوں نے لیکن میں سچے کی بات کر رہا ہوں جو دلیل دے رہا ہوں اس سے آپ پہچان کر لیں گے کہ ہاں واقعی یہی اس کائنات کا سچا مالک ہے اللہ سمد سارا جہان اس کے سامنے بیبس ہے محتاج ہے لاچار ہے مگر وہ کسی کے سامنے بیبس نہیں ہے لاچار نہیں ہے محتاج نہیں ہے کیوں کیونکہ اس جیسا کوئی نہیں اس کے برابر کوئی نہیں اس سے بڑا کوئی نہیں اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے اس سے اوپر کوئی نہیں ہاں اللہ سمجھ سب اس کے سامنے بیبس ہیں کیونکہ سب کو اس کے سہارے کی جرутств ہے اگر ہم اللہ ہی کو ڈھونڈیں اور اس کی مرضی کو سمجھیں تو اسی کا سہارہ مانگیں ہر پرکار سے ہر طرح سے اللہ کے سہارے کی جرутств ہے سمجھ میں آری格 تو سب اس کے سامنے بیبس ہیں لاچار ہیں محتاج ہیں مگر وہ کسی کے سامنے بیبس نہیں ہیں لاچار نہیں ہیں محتاج نہیں اب یہ دنیا میں جھوٹے خدا بنا رکھے ہیں لوگوں نے ان چار سرتوں سے ان جھوٹے خداوں کو چیک کرو وہ ان سرتوں کو پاس کری نہیں سکتے صرف اس کائنات کا جو اصلی مالک ہے اصلی خدا ہے اللہ ہے وہی ان کو پاس کر سکتا ہے اور اسی کے اندر یہ گھڑھیں پاس کرنے کے اور جو اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں مخلوب ہیں وہ اس کو پاس نہیں کر سکتی ہاں تو اللہ سمدھ سارا جہان اس کے سامنے بیبس ہے محتاج ہے لاچار ہے مگر وہ کسی کے سامنے بیبس نہیں ہے محتاج نہیں ہے لاچار نہیں جتنے خدا بنا رکھے ہیں لوگوں نے سب نے دکھ دیکھے تکلیف دیکھی جو دکھ دیکھنے والا ہو وہ خدا تھوڑی ہے کوئی خدا وہ ہے دکھوں کو پیدا کرتا ہے تکلیفوں کو پیدا کرتا ہے قلو اللہ احد اللہ یقتہ تنہا اکیلا ہے جتنے خدا بنا رکھے ہیں انسانوں میں سے ان کے ماباپ بھی تھے اکیلے کہاں تھے یہ ماباپ ہیں بھائی بہن ہیں رشتناتے ہیں اکیلے کہاں ہیں اللہ کا نہ کوئی ماباپ ہے نہ کوئی بھائی بہن ہے نہ کوئی رشتناتے ہیں اللہ تنہا اکیلا ہے تو جھوٹے خدا چھٹ جائیں گے الگ جب ہم چار سرطوں پر پاس کرو گی لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُرَدْ نہ اللہ نے اپنے پیٹ سے کسی کو جنا ہے جیسے ما جنتی ہے بچے کو اور نہ اللہ کسی اور کے پیٹ سے جنا گیا ہے سمجھ میں آری بات جتنے خدا بنا رکھے ہیں لوگوں نے یہ سب جنے ہوئے تھے جو کہتا ہے کہ پرکٹ ہوئے فلا بھگوان پرکٹ ہوئے بکواس کرتا ہے جھوٹا ہے مکار ایک نمبر کا ہوائی فائر مار رہا ہے انسانی سکل میں سیطان ہے جو گمنا کر رہا ہے لوگوں کو پہچانو اس کے روپ کو بھی دیکھو اور اس کے جو جوان سے سبد بول رہا ہے اس کے سبدوں پر گور کرو کوئی ایسری رچنا کے آدھار پر کیا سچ بولا ہے کیا جھوٹ بولا ہے سمجھے ایسے کوئی آج تک تمہارے سامنے پرکٹ ہوا ہے کوئی اچانک آسمان پیسے کوئی ماں کے پیٹسے نہ پیدا ہوا ہو پرکٹ کا مطلب اچانک آسمان پیسے تو جانا پرکٹ ہونا کوئی نہیں ہوا یہ بکواس کی بات ہے کیونکہ اللہ کا اللہ تعالیٰ دکھائی نہیں دے رہا اس نے دنیا امتحان کے لئے بنائی ہے اس لئے جو سیطان ہے نا انسانی سکل میں وہ پوری طرح سے گمرا کرتے ہیں پبلک کو اب جو انسان دل سے کوشش کرے گا وہ سچ کو پہچان لے گا ورنہ سیطان کے پھندے میں پھشکے مر جائے گا اور نرک کی آگ کا اندر بن جائے گا سمجھے تو نہ اللہ کے ماں باپ ہیں نہ وہ کسی کا باپ ہے اس کا مطلب وہ ہے اس کا کہ جو چیز جنی جاتی ہے جو پیدا کی جاتی ہے اس کی سروات ہوتی ہے تو وہ مرتی بھی ہے پھر ہے نا اللہ کی نہ سروات ہے اللہ کہیں سے سرو نہیں ہوتا اور نہ اللہ کا کہیں اینڈ ہوتا نہ ریباسن میں نہ اللہ کی سروات ہے اور نہ اس کا کوئی انت ہے اب دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں جو بھی چیز ہے اس کی سروات بھی ہے اور انت بھی ہے تو یہ کائنات کی چیزیں خدا کیسے ہو سکتی ہیں خدا کو اوپر ہی ہونا چاہیے اس کی سان کے مطابق خدا آسمانوں کے اوپر ہے اور اللہ کو لیسین قدیر ہر چیز پر اس کا قبجہ طاقت اور کنٹرول ہے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے وہ ہر سمجھ دیکھتا ہے اسے کنٹرول کرتا ہے کوئی مخلوب پیدا کری ہے اس کے اندر جو ہے جندگی دی ہے جندگی کے جرورتیں لگائی ہیں پیٹ لگایا ہے بھوگ لگنے کے لیے پیاس لگنے کے لیے تو اس کی روجی کا بھی انتیام کرنا ہے جس نے پیدا کیا ہے وہ ہی نہ دیکھے گا تو پھر مخلوب کیسے جئے گی اب یہ آیت جو بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی تمہیں جمین و آسمان میں چیزیں دکھائی دے رہی ہیں یہ سب اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں جن کو جو پیدا ہوئی ہیں اور مرنا بھی ہے ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے یہ اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں خدا آسمانوں کے اوپر ہے اور سب سے الگ اور نرالہ ہے سب سے الگ اور نرالہ ہے قرآن کہتا ہے وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے نگاہیں اسے نہیں پا سکتی مطلب ہم خدا کو نہیں دیکھ سکتے خدا ہمیں ہر سمیں دیکھتا ہے تو بھئی جو یہ کہتا ہے کہ بھگوان پیدا ہوا پھر کٹ ہوا یہ بالکل گلت راستے پر ہے اور بے سمار جو ہے خدا بنا رکھے ہوں بھگوان بنا رکھے ہوں یہ ہندو دھرم کے بھی خلاف ہے ہندو دھرم کا برم سترا کیا ہے اکم براہم جوٹیا ناستے نینہ ناستے کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے جراسہ بھی نہیں ہے ناستے پرتی ماستی اس خدا بھگوان کا کوئی روپ نہیں ہے کوئی اکس نہیں ہے کوئی سٹیچو نہیں ہے کوئی سکلچر نہیں ہے کوئی فوٹو نہیں ہے کوئی پینٹنگ نہیں ہے کوئی پوٹریج نہیں ہے اس کا کوئی روپ آکار نہیں ہے جو سنسار کا سچا مالک ہے کہتے ہیں جی کہ خدا بھگوان ایسور انسان کا روپ لے کر دھرتی پہ آیا یہ جاننے کے لیے کون سخی ہے کون دکھی ہے کون انسان سخی ہے کون دکھی ہے یعنی آپ اس کی عقل سے اندازہ کریں اس نے سنسار کے سچے مالک کو کیا سمجھ لیا اس نے سب سے پہلی بات تو خدا وہ ہے جو دکھوں کو پیدا کرتا ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور پھر کہتے ہیں افتار اس نے افتار لے کر دکھ دیکھے تکلیفیں دیکھی جب عقل سے گور کریں عقل کہاں چل رہی ہے پھر کہتے ہیں خدا نے خود اس کائنات کا روپ دھرن کر لیا ہے اسی لئے خدا کڑکڑ میں ہے بھگوان کڑکڑ میں ہے اب کڑکڑ میں یعنی ہر چیز کے اندر اب اس میں جو ہے ناپاک جو گندی چیزیں ہیں اس کے اندر بھی سمجھ رہے ہیں گوبر کے اندر ہے نالی کے اندر ہے لیٹرنگ کے اندر ہے نعوذ بللہ جب آپ ان کی سوچ دیکھیں کہ کتنی گھٹیا سوچ ہے اس خدا کے بعد اس کی عسان کو گھٹانے میں جو ایک سمجھدار انسان ہوگا جس کے اندر اچھا ہی ہوگی اس بات کو اس کی عقل بالکل نہیں مانے گی کہ خدا گندگی میں کیسے ہو سکتا ہے ہاں وہ انسان وہ لوگ مان سکتے ہیں جو خدا کی قدر نہ کریں اپنے بنانے سچے بنانے والے مالک کی قدر نہ کریں اور اس کی طرف دل سے دھیان نہ دیں سچ اور جھوٹ کو نہ سمجھیں دنیا پرستی میں لگے رہیں اور دھرم کی جو ہے بنا سمجھے رسم ادا کرتے رہیں اب جو انسانی سکل میں دھرم گروہ بنے ہوئے ہیں ان کے بہکائے میں ایسے ہی لوگ آتے ہیں جائے تر جو پبلک کو شیطانی راستے پر لے جاتے ہیں ایسوری رچنا کے خلاف اور نرک کی آگ کا ایندھن بناتے ہیں اس کے بارے میں بھی قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ایسور سنسار کا سچا مالک نرک میں ڈالے گا پبلک کی بھیڑ کی بھیڑ کو گروہ کے گروہ کو قوموں کی قوموں کو جو چھوٹے بننے والے تھے وہ کہیں گے بڑے بننے والوں کے لیے یعنی اپنے دھرم گروہوں کے لیے کہ یا اللہ ہے ایسور تُو ان جالیموں کو دگنی سجا دے دگنا عجاب دے عجاب کا مطلب سجا دگنی سجا دے ہم تو آنکھ میچ کر ان کے پیچھے چلتے رہے کہ یہ ہمیں صحیح راستے پر لے جارے ہوں گے تیرے سمند میں مگر انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تیرا سچا پیغام دنیا میں آیا ہم نے ٹھکرا دیا ہم تو آنکھ میچ کر ان کے پیچھے لگ رہے آواز آئے گی تم سب کو دگنی سجا ملے گی کیا میں نے تم آقل نہیں دی تھی دنیا میں تم نے ہر چیز کی پہچان کری کیلہ تھنڈا ہوتا ہے کیلے کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے فلاں کی تاثیر گرم ہوتی ہے میں نے ہی سب کچھ دیا تم نے میری پہچان نہ کری میرا سچا پیغام میری رچنا کے آدھار پہ آیا تم نے اس کو ٹھکرایا میرا کھا کر مجھ سے ہی جو ہے میری ناسکری کی مجھ سے دوسمہ ہی نہیں بھائی تو تم سب کو دگنی سجا ملے گی اس لیے کہ تم نے میرے سمند میں لا پروائی کی اور دنیا کی کھیر تماسے میں لگے رہے جو دھوکہ تھی اور آنکھ میچ کے ان کے پیسے چلتے رہے کیا میں نے تمہیں آقل نہیں دی تھی میں نے تمہیں جندگی کا اتنا سمجھ دیا تھا اگر تم چاہتے تو میری مرجی کو سمجھ کر میری بنائی رچنا کے آدھار پر اپنے اندر مجھ راجی کر کے مر سکتے تھے اور آج اس نرک کی آگ سے بس سکتے تھے اور ہمیسہ کامیابی کا جیون سورگ میں پاس سکتے تھے مگر تم نے چاہا ہی نہیں تھا ہر انسان کا جمیر جانتا ہے کہ میں کیا ہوں میں جو ہے کیا ہوں ایسوری رچنا کے آدھار پر میں اچھا ہوں یا برا ہوں تو ہم یہ بات سمجھ لیں کہ ایسور اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھیج کر ہمارا امتحان لے رہا ہے دو ہی رچنا ہیں اچھائی برائی سچ اور جھوٹ ان دونوں میں ملا کر ہمارا امتحان لے رہا ہے وہ اور پھر اصل جندگی موت کے بعد ہے وہاں بدرہ دے گا اب یہ ایک ایسا عجیب اور اتنا آسان امتحان ہے بھئی کہ انسان خود اسے کٹھن کر لیتا ہے اپنے اوپر کہ جو جیون کا مقصد ہے جس مقصد سے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ مقصد ہمارے اندر رچ کر اللہ تعالیٰ دنیا ہم بھیجتا ہے اچھائی برائی اپنی محبت کی یاد تمام چیزیں وہ سب ہر انسان کو پتا ہے بے حسی میں پتا ہے ہے نا حس میں آکے سمجھنا ہے اپنے مند میں ڈوب کر ایشوری رچنا کے آدھار پر جیون کے مقصد کو سمجھنا ہے اور حس میں آکے ماننا ہے تب ایمان نصیب ہوگا ایمان کا مطلب اللہ کی محبت جم ملے گی تو بھئی اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ آنکھ دی ہیں ہے نا سنسار کو دیکھنے کے لیے پہچان کر میری بندے کے اللہ کو یہ پسند ہے کہ بندے کے اس کی ہم پہچان کریں بندے کے اس سے ہم ڈریں اس کی بنائی رچنا کے آدھار پر سچ پر چلیں جھوٹ سے بچیں اس نے سب کو الگ الگ عقل دی ہے کسی کے بہکائے میں نہ آئیں کوئی بھی ہمیں دھار میں کس طلبے سمجھائے تو اس کی بات میں گوھر کریں کتنا سچ کہہ رہا ہے کتنا جھوٹ کہہ رہا ہے عیسور کو پانے کی سچی نیت کریں تاکہ وہ ہمیں سچائی کا راستہ سچ کو سچ ہی دکھائے جب ہماری نیت میں بے ایمانی ہوگی تو ہم سچ کو سچ نہیں دیکھ پائیں گے بھٹک جائیں گے گمراہ ہو جائیں گے تو یہ ہمارے سریر میں ساری دی ہوئی سکتیاں سب عیسور کی ہیں اسی لئے اس نے دی ہیں تاکہ بندے کے اس کی پہچان کریں ایمان کو کمائیں اس کی بنائی ورچنہ کی آدھار پر ایماندار بنیں عیسور کو پائیں عیسور کی محبت کو پائیں تو ہم محنت کریں ورنہ اگر ہم محنت نہیں کریں گے گوھر نہیں کریں گے جیون کا مقصد ہم نہیں پہچانیں گے بھٹک کر مر جائیں گے اور نقلی درم گروہوں کے چکر میں تو نقلی درم گروہ در نرک میں جائیں گے ہم بھی جائیں گے کیونکہ ہم نے خود سے اللہ کی پہچان نہ کری خود سے محنت نہ کری اس کی قدر نہ کری دنیا بٹورنے میں لگے رہے دنیا دھوکہ آئے سب کبھی بھی چھوٹ شکتی ہے یہ جندگی ہے ایسی ہے جس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں جندگی ختم دنیا بھی ختم سچ پہ گوھر کرو تو اب آئیے ہم جواب کی طرف چلتے ہیں کہ کچھ نہ تھا اللہ تھا اللہ کسی کے سامنے بیبس نہیں ہے مہتاج نہیں ہے اسے کسی کی جروت نہیں کچھ بھی کاری کرنے میں سمجھے تو اب ہم سمجھے کہ اللہ نے یہ دنیا بنائی کائنات بنائی سارا جہان بنایا ہم انسانوں کے لئے ہمیں بنایا اپنے لئے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اس کی بھکتی کریں بندے کے اس سے ڈریں اس کی مرجی پہ چلیں اس سے راجی کریں ایک چپ چاپ قدرت ہے اللہ کی اس پہ گھور کریں کہ اس نے ہمیں جیون دیا ہے جیون کی جروتیں لگائی ہیں پیٹ لگایا ہے بھوک لگتی ہے جمین میں سے روجی پیدا کرتا ہے جب جمین میں سے پیدا ہی نہ کرے گا تو بجار بکنے کو کہاں سے آئے گی کہاں سے خرید ہوگی کہاں سے لوگی کہہ دکھاؤ گے اور کہہ سے جی ہوگی اسی پرکار سے سمجھیں کہ جب ہمیں پیدا کیا ہے اس میں تو چپ چاپ ہمارے جروتیں کیسے پوری کر رہا ہے اس قدرت پر گوھر کریں اس سے ہمارا یقین جندہ ہوگا کہ خدا ہے اس کائنات کا سچا مالک ہے جس کے حکم سے یہ ساری کائنات حساب سے چل رہی ہے تو اب ہم سمجھیں اس چیز کو بھائی کہ اس نے ہمیں پیدا کیا جیون دیا اماندار اچھا انسان ہم اپنی مرضی سے بنیں تو نہیں بن سکتے اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں پھلا اچھا کام کرتا ہوں کسی کا دل نہیں دکھاتا ہوں ماں باپ کی سیوہ کرتا ہوں ہے نا میں یہ کرتا ہوں میں وہ کرتا ہوں جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی موت کے بعد اصل جندگی وہاں بدلہ ملے گا اس ور سے ڈریں تو کہتے ہیں لوگ ہم تو اچھے کرم کر رہے ہیں بھائی ہمیں ڈرنے کیا جروت ہے جو گمرا لوگ ہیں تو بھائی اس وری رچنا کے آدھار پر اگر آپ اپنے حساب سے اچھے بننے کی کوشش کریں گے تو آپ اچھے بن ہی نہیں سکتے اور نہ اس ور موت کے بعد آپ کو کامیاب کرے گا اگر آپ اپنے آپ اچھا بننے کی کوشش کریں گے کامیابی کے لیے خدا کے حساب سے اچھے بنو ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہمارے بنانے والے مالک اللہ اس ور خدا کو ہی پتا ہے جمین و آسمانوں میں جو کچھ ہے سب کچھ خدا ہے خدا نے حکم دیا ہے کہ سب کچھ میرا ہے تمہیں بھی میں نے پیدا کیا ہے لہٰذا میری مرضی پر چلو گے تو تم کامیاب ہوگے میری مرضی سے تم صحیح راستے پر چل سکتے ہو اچھے انسان بن سکتے ہو کیونکہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تمہاری رچنا کو ناپتول کے بنایا ہے منمانی کرو گے تو ناکام ہوگے دو راستے ہیں یا تو اپنے من کو راجی کر لیں یا رب کو راجی کر لیں رب کا مطلب پالنہار پالنے والا اب آئیے میں اس بات کو مثال دے کے سمجھاتا ہوں مثال سے بات جلدی سمجھ میں آتی ہے اور آسان سمجھ میں آتی ہے جیسے مثال کے طور پر بہت بڑی فیکٹری ہے وہاں پر آپ نوکر ہیں اس کی فیکٹری میں کام کرتے ہیں مالک کے نیم ہیں قانون ہیں کیونکہ فیکٹری مالک کی ہے اس نے فیکٹری بنائی ہے ہے نا اب اس کے جو نیم ہیں وہ کارگر ہیں وہاں پر اسی حساب سے وہ فیکٹری چل رہی ہے ہے تو اب وہاں پر آپ نوکر ہیں اب وہاں پر جو آپ کام کرتے ہیں اگر آپ اپنی چلائیں گے اور جو فیکٹری کے رول اور نیم بنا رکھے ہیں مالک نے مالک کی بات نہیں مانیں گے تو وہاں سے آپ کو تنخہ مل جائے گی میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ بھئی فیکٹری میں آپ نوکر ہیں مالک کے جو رول بنائے ہوئے ہیں اس کو آپ فالو نہیں کریں گے اس پر نہیں چلیں گے آپ اور آپ اپنی منمانی کریں گے تو اس کے نیم کے حساب سے اس کا کام تو خراب ہوگا نا تو بجائے تنخہ دینے کے آپ کو کیا دے گا پھر وہ سجا دے گا جہرسی بات ہے تو اب دوسری مثال سمجھیں کہ جیسے مان لو مثال کے طور پر آپ نے کوئی چیز بنائی آپ نے دنیا بنائی ہمیں بنایا سب کو بنایا اب جس نے بنایا ہے بنی ہوئی چیز کے بارے میں وہ بہتر جانتا ہے اور بنی ہوئی چیز بنانے والے کے سامنے بے بس اور محتاج ہوتی ہے لاچار ہوتی ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اس کائنات میں جس انسان کو چاہے دکھ دے دے موت دے دے تخلیب دے دے کیونکہ ہم اس کی بنی ہوئی ہیں بنی ہوئی چیز ہے اور وہ ہمارا بنانے والا ہے وہ کچھ بھی ہمارے ساتھ کر سکتا ہے کبھی بھی موت بھیج سکتا ہے کوئی بھروسہ نہیں ہم ڈر اور گم کی بات ساتھ میں قید ہیں پچھلے وقت کا گم ہے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا میرے ساتھ ہماری پتاجی ختم ہو گئے نہ ہوتے تو ایسا کر لیتے ایسا کر لیتے آگے آنے والے وقت کا ڈر ہے ڈر ہے اس زندگی میں کہ اس زندگی میں دکھ تکلیب کب آ جائے مصیبت کب آ جائے موت کب آ جائے ہشتہ کھیلتہ پریوار ہے کب بچھڑ جائے زندگی میں چین نہیں ہے اس میں بھئی ڈر اور گم کی بات ساتھ میں ہم گھرے ہوئے ہیں تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ مان لیے آپ نے تھوڑی روز سمجھ لیے آپ نے کائنات بنائی آپ نے انسان بنائے انسان کی رچنا کری تو جس نے بنائی ہے اسے بہتر پتا ہے اب وہ انسان منمانی کرے اور آپ کی مرجی کو نہ مانے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس کو پورا نہ کرے تو کیا آپ اس سے راجی ہوں گے پھر نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے اسے بنایا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسے اچھا انسان بنے گا آپ اسے وہی حکم دیں گے اگر وہ ان حکموں کو نہ مانے گا اپنی منمانی کرے گا تو پھر وہ جو ہے کامیاب نہیں ہے آپ اس سے راجی نہیں ہوں گے اسی پرکار سے اللہ تعالیٰ خود افتر اتنی ہوتا اس کو کیا جرورت ہے جمین و آسمان کے بیچ جو ہے وقت کا سسٹم ہے وقت کا اور وقت میں جو بھی چیز ہے قید وہ مرنے مٹنے والی ہے پیدا ہوتی ہے مر جاتی ہے اور اس وقت موت سے پوچھتر ہے پیدا ہونے سے پوچھتر ہے تو جمین و آسمان کے بیچ سے بہار ہے نا پھر وہ بھئی وقت سے بہار ہوا نا بات سمجھیں اکل سے سوچیں جراغ کہ وہ اس وقت سے بہار ہے تو اب آپ سمجھیں کہ یہ کائنات کی فیکٹری اللہ کی ہے ایک مالک ہے ایک مالک ہے اس لیے ایک مالک کے سارے پر کائنات چل رہی ہے سوم سام اگر دو ہوتے تو دونوں میں جھڑا ہوتا کائنات چل نہیں پاتی ایک کہتہ میں دن نکالوں گا دوسرا کہتہ میں روکوں گا تو کائنات نہیں چل پاتی تو یہ فیکٹری اس مالک کی ہے اس لیے ہمیں پیدا کیا ہے اور اسی نے ہماری رچنا کو رچا ہے تو لہٰذا سب کچھ اسی کا ہے جرا گوھر کریں بات پر سب کچھ اسی کا ہے اب اسلام کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو میرے سامنے سمر پت کر دے گردن جھکا دے اور اپنی منمانی چھوڑ کر میری مرجی پر جیون جی مسلم بن میرا عجیہ کاری میری بنایوں رچنا کے آدھار پر میری مرجی کے دوارہ اپنی مرجی کے دوارہ نہیں میری مرجی کے دوارہ پوری طرح جھوٹ سے بچ اور پوری طرح سچ پر چل سچ اور جھوٹ کی ملاوٹ نہ کر پوری طرح ایماندار بن پوری طرح بے ایمانی سے بچ تو قرآن میں کہا گیا ہے کہ ایمان والے کامیاب ہوں گے ایمان والے مطلب ایماندار سچے لوگ تو اب اس سے آپ سمجھیں بات کو اب خلیفہ کا مطلب کیا ہے بھئی اللہ نے ہمیں خلیفہ بنایا قرآن میں جکر ہے سور بکرہ میں فرشتوں سے کہا میں دھرتی میں ایک خلیفہ پیدا کر رہا ہوں خلیفہ کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ کائنات کی فیکٹری ہے سب ایک مالکی ہے اللہ کی ہے اور اس کائنات میں جس چیز کو بھی ہم دیکھیں جس چیز کو بھی سنیں جس چیز میں عقل لگائیں جس چیز میں ہاتھ لگائیں جس چیز کی طرف پیروں چل کے جائیں وہ اس کائنات کی جتنی چیزیں ہیں اللہ کی مرجی سے استعمال کریں اپنی منمانی سے نہ کریں سمجھ ماری ہے بات جسے میں نے مثال دی فیکٹری کی کہ فیکٹری مالک اس کے نیم ہے قانون ہے ہے نا اب تم جو ہے وہاں پر اپنی منمانی کروگے اس کے نیم پر نہیں چلوگے اگر اس کے نیم پر چلوگے اس کی مرجی پر چلوگے تمہیں انام دے گا تنخواہ دے گا اور انام بھی دے گا اگر اس کی مرجی کھلاپ چلوگے تو نہ تنخواہ دے گا نہ انام دے گا ولکن کیا کرے گا سجا دے گا اور اس فیکٹری سے بھی نکال دے گا ہے کہ نہیں اسی پرکار سے کائنات کی فیکٹری اللہ کی ہے یہاں اللہ کے نیم اور قانون کے حساب سے چلو یہاں اللہ کے نیم اور قانون کے حساب سے چلو اپنی منمانی نہ کرو اگر منمانی کرو گے اس نے چلنے کے لیے دو راستے دی ہیں اور پھر ہی بھی دے دیا جندگی کا سمجھ دے دیا دو راستے کون سے ہیں سچ اور جھوٹ اچھا ہی برائی جیون کا سمجھ دے دیا تو اگر یہاں اپنی منمانی کرو گے اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں اگر اپنی منمانی سے استعمال کرو گے تو تم فیل ہو جاؤ گے مرنے کے بعد تم اس جیون کی پرکچہ میں فیل ہو پھر بجائے تمہیں جنت کے جہنم ملے گی ناری بات سمجھ میں بھائی جندگی جینے کے دو راستے دی ہیں فری بل دے دیا ہے چھوٹ دے دیا اچھا ہی برائی پر چل لے تو جہ کوئی نہیں رکے گا چھپ کے اچھا ہی کر لے یا چھپ کے برائی کر لے یہ راستے کھلے ہوئے رکھیں ہیں اس نے جیون کا سمجھ دے دیا ہے اور ان دو راستوں کے دو انجام موت کے بعد رکھ دیئے ہیں یہ دنیا جو بنائی ہے دنیا کی سیکرٹری امتحان لینے کے لیے بنائی ہے ٹیسٹ لینے کے لیے اور موت کے بعد جو دنیا بنائی ہے وہ ہے بدلہ دینے کے لیے اس جندگی میں جو کرم کیے ہیں اس کی بنائی اور رچنہ کے آدھار پر اسی کی ساب سے بدلہ ملے گا سمجھ ماری ہے بات نہیں تو اب جو انسان اپنی منمانی کرے اور جس کی یہ فیکٹری ہے اس کی مرجی بنا چلے تو وہ موت کے بعد سجا کا حق دار ہے سمجھ ماری ہے بات سجا کے لیے اللہ نے نہ رکھی آگ تیار کر رکھیے اب جو اس کی مرجی پر چل کر اسے راجی کر لے اس کی محبت کو پالے وہ اس کے انعام کا حق دار ہے اس کے انعام کا حق دار ہے اور انعام کے لیے اللہ نے جنت تیار کر رکھیے جس کو الگ الگ جوانوں میں کوئی جنت کہتا ہے کوئی سورک کہتا ہے بھئی میں نے آپ کو فیکٹری کی مثال دی فیکٹری مالک نے تو آپ کو پیدا بھی نہیں کیا آپ کھالی نوکری کر رہے ہیں وہاں اس کے نیم فالو نہیں کریں گے تو آپ کو اس کا کام بگڑے گا سجا کرنی سجا دے گا آپ کو اس کے نیم فالو نہیں کریں گے تو آپ کو سجا دے گا اور کریں گے تو انعام دے گا تنخوا بھی دے گا ہے نا لیکن اللہ نے یہ کائنات کی جو فیکٹری ہے یہ ساری اللہ کی ہے ہر چیز ایک ایک کن ایک اللہ کے سوائے ایک کن بھی اس کائنات کا ایک جرہ بھی کسی اور نے نہیں بنایا اللہ کے سوائے اس کائنات کا ایک جرہ ایک کن بھی کوئی نہیں چلا رہا ہے سمجھے تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا ہے خلیفہ کہ اس کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں میرے بندے میری ہیں اور میری مرجی سے استعمال کر میری بناہی و رچنا کے آدھار پر پوری طرح برائی سے بچ کر پوری طرح اچھائی پر چل کر اچھائی برائی کے ملاوٹ نہ کر بھائی تمہیں کوئی جو ہے ساپ پانی گلاس کھیسے گلاس میں ساپ پانی ہو اور اس میں ایک گٹر میں سے جو ہے لیٹنگ کے گٹر میں سے ایک کترہ ایک بوند پانی کے نکال کر ڈال دیں ایک ساپ پانی میں کانچ کے گلاس میں تو آپ اسے پی لیں گے اسے آپ پسند نہیں کریں گے اسی طرح سے اللہ بھی پسند نہیں کرتا جو اچھائی برائی کی ملاوٹ کر کے کیونکہ اچھائی پوچرتہ ہے اور برائی جو ہے گندگی ہے آپ پوچرتہ ہے قرآن میں اللہ تعالی سچائی کو پوچرتہ کہتا ہے پوچر اور برائی کو گندگی آپ پوچر تو اللہ بھی پسند نہیں کرتا پوری طرح برائی سے بچ پوری طرح سچائی پر چل یہی قانون اللہ نے قرآن میں دیئے ہیں اپنی بنائی ہی رچنا کے آدھار پر اب اللہ تعالیٰ کتاب بھیج سا ہے پھر پیغمبر بھیج سا ہے پھر اپنی بنائی ہی رچنا کے آدھار پر پیغمبر کو حکم دیتا ہے کہ اس طرح سے چل اور اس طرح سے نہ چل آپ جب تحقیق کریں گے تو قرآن مجید میں حرام حلال حرام حلال سے قرآن بھرا پڑا ہے حلال کا مطلب اس پہ چل اور حرام کا مطلب اس سے بچ اب اللہ تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہیں کتنا کرپال و دیوان ہیں کہ پیغمبر بھیجتا ہے اپنی کتاب بھیجتا ہے پھر پیغمبر بھیجتا ہے پھر پیغمبر سے کہتا ہے کہ جو حکم میں نے اس میں فرمایا میں آپ میں بھیج رہا ہوں اپنی رچنا کے آدھار پر جو حکم میں نے فرمایا ہے اس کتاب میں کتاب ڈائیٹ نہیں آتی بھئی یہ بھی سمجھ لیں ہم اس لیے میں کہتا ہوں ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھیں ہر طرح سے اسلام کو سمجھا گیا اس کے اندر ایسور کی مرجی کو فرستہ ہے جو دکتہ نہیں ہے فرستہ جس کا نام جبریل اللہ السلام ہے اس کا کام یہی ہے سرور سے کہ وہ پیغمبروں کے پاس اللہ کا میسیج پیغام لے کے آتا ہے وہ فرستہ کسی کو نہیں دکھائی دیتا سوائے پیغمبر کے سوائے نبی کے وہ اسے خبر سناتا ہے اور نبی اسے پھر لوگوں سے لکھتا ہے اور پھر اس کو سرکشت کر لیتے ہیں اس کی کتاب بن جاتی ہے اسی طرح سے دھیرے دھیرے تیئیس سال میں قرآن اترا آسمان سے نیچے تو اللہ فرماتا ہے کہ میری بنائی رچنہ کے آدھار پر یہ حکم جو میں نے اس میں فرمائے ہیں تم انہیں کر کے دکھاؤ اے پیغمبر انہیں کر کے دکھا تاکہ یہ لوگ سچ اور جھوٹ کو سمجھیں اور میری مرجی کو سمجھیں کہ میں نے انہیں کیوں پیدا کیا ہے جمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب میرا ہے اب جو قرآن مجید میں سنسار کے سچے مالک نے ہر انسان کے اندر اپنی بنائی رچنہ کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا سچ پہ چلنے کا طریقہ بتایا ہے وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا ہے اور یہ جو ہمارے اندر رچنہ رچی اچھا ہی برائی کی یہ رچنہ رچی ہی امتحان کے لیے ہے تاکہ امتحان لیا جائے اچھے اور برے کو چھاڑا جائے یہ رچنہ رچی ہی اس لیے ہے تاکہ اس رچنہ کے آدھار پر موت کے بعد کی جندگی میں عیسفر اللہ اچھے کو اچھا بدلا دے جنت میں اور برے کو برا بدلا دے جہنم میں یہ جندگی امتحان ہے سب کو جیون کا سمجھ دیتا ہے جیون جینے کے دو راستے دیتا ہے فریول دیتا ہے چاہے اچھائی کر لے یا برائی کر لے چاہے مجھے راجی کر لے یا ناراض کر لے سچائی کا راستہ میرا ہے برائی کا راستہ سیطان کا ہے سچائی پر چل کر ہم عیسفر کو پاسکتے ہیں سچائی کا راستہ عیسفر کا ہے کیا دلیل ہے اس بات کی جب ہم اچھا کام کرتے ہیں ہمارے اندر سے سکون پیدا کر دیتا ہے اور جب ہم برا کام کرتے ہیں اندر سے ہمیں بیچین کر دیتا ہے یہ اس نے عیسارہ کیا ہے کہ سچائی پر چل سچائی مسانتی ہے سچائی کا راستہ میرا ہے سچائی پر چل کر ہی تو مجھے پاسکتا ہے میرا سکر ادا کر سکتا ہے میرا احسان مان سکتا ہے میری محبت کو پاسکتا ہے مجھے پاسکتا ہے اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا لیا اگر مجھے کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا دنیا کی جندگی دھوکہ ہے یہاں یہ دنیا موت کا گھر دکھوں کا گھر بیماریوں کا گھر یہ جندگی اتنی بری ہے کہ اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں اکل سے سچ کو پہچان دنیا دھوکہ ہے اس سے دل ہٹا اور میند اپنے لئے یہ بنا ہے لہٰذا مجھ سے دل لگا مجھ سے محبت کر اے بنی آدم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں تو بھی مجھ سے محبت کر تو لہٰذا سارے دنیا سے دل ہٹا کر کے ایک اللہ کے حوالے دل کر دینا اس کی محبت کو حاصل کر لینا پھر اس دنیا کے بدلے میں اللہ تعالی نے جنت بنائی ہے جنت ایسی بنائی ہے اس کی تعریف کریے بھئی وہ جیون ایسا ہے جس میں موت نہ ہوگی دکھ نہ ہوں گے تکلیف نہ ہوں گے ہمیسا کی جندگی ہوگی کامیابی کا جیون ہوگا لاکھوں کروڑوں بچے روز اس دنیا میں اللہ تعالی پیدا کرتا ہے اب اکل سے جس نے پہچان لیا کہ نہیں میں اس دنیا میں مجھے کھد نہیں آیا مجھے کسی نے بھیجا ہے جب میں آیا ہوں یہ دنیا چل رہی تھی کوئی میرے آنے پہ نہ چلی اور مجھے بھی جیون کا سمجھ دیا ہے مجھے بلا لے گا دنیا کو چلاتا رہے گا جب تک چاہے گا میں اس دنیا میں کھد نہیں آیا مجھے اچانک کسی نے بھیج دیا ہے اور میں اس دنیا سے جانا بھی میرے بس میں نہیں ہے میں تو ہمیشہ جینا چاہتا ہوں لیکن میرے نا چاہنے کے باوجود مجھے موت دے کے اٹھا لے گا تو لہٰذا میرا ایک مالک ہے مالک ہے جس کی بات ساحت میں میں قید ہوں اس دنیا میں نہ آنا میرے بس میں نہ دنیا میں پیدا ہو کے آنا میرے بس میں نہ مر کے جانا میرے بس میں کوئی مالک ہے مالک ہے جس نے مجھے جیون دیا ہے جیون کی جروتیں لگا دی ہیں پھر انہیں پوری بھی کر رہا ہے دو راست رچنا کو رچ کے بھیجا ہے میرے اندر اچھائی برائی دو راستے دے دی ہیں اور مجھے چھوٹ دے دی ہے فری بل دے دیا ہے میں چاہے اکیلے میں چھپ کے گناہ کر لوں یا اچھے کام کر لوں جیون کا سمیں دے دیا ہے جیسے میرے سامنے اور لوگ جیون کا سمیں پورا کر کے مر کے چلے گئے لہٰذا مجھے بھی یہاں سے جانا ہے ایک میرا مالک ہے میں آجاد نہیں ہوں میں اس مالک کی مرجی کو سمجھوں اسی مالک نے قرآن میں سب سے پہلی جو سندیس آسمان پر سے بھیجا اکرا ساری دنیا کے انسان و مرد و عورتوں کے لئے اعلان ہے اس کا کہ میرے بندے بندے کا مطلب بندے کا مطلب گلام اللہ کا پیدا کیا ہوا انسان ہاں میرے بندے پڑھ اس قرآن میں میری مرجی میں نے تجھے زیون کیوں دیا ہے زیون کا سمیں کیوں دیا ہے ہاں اگر تُو نے سب کچھ پڑھ لیا سب کچھ تُو نے نولیج حاصل کر لیا اور میری مرجی نہ سمجھی تو تیرا زیون ناکام ہے تو اس پر اکچھا میں پھیل ہے اگر تُو پھیل ہو گیا تو نرک کی آگ میں جائے گا میرے بھائیوں ہم اللہ کی مخلوب ہیں اس نے فیصلہ تجویز کر دیا ہے اس نے فیصلہ کر دیا ہے اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے کہ میری رچنا کے ادھار پر جو مجھے سچائی پر چل کر راجی کر کے آئے گا وہ میری جنت کا انعام پائے گا جمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب میرا ہے جو میری مرجی سے میری چیزیں استعمال کر کے آئے گا سچائی پر چل کے آئے گا مجھے راجی کر کے آئے گا مجھ سے محبت کر کے آئے گا ایمان لے کر آئے گا وہ اس دنیا سے عربوں خربوں کمپیر نہیں کر سکتے بہترین زیون پائے گا بہترین دنیا جنت کی پائے گا سمجھے اور جو گھمند دکھا کر اپنی منمانی کر کے دھرتی پر فساد فیلا کر کے میری مرجی پر نہ چل کر سچ میں میں نے سانتی رکھی ہے اس کو پسند نہ کیا جھونٹ میں سانتی رکھی ہے اس کو پسند کیا اپنی منمانی سے جیون جیئے اپنے من کو راجی کیا دھرتی پر فساد فیلا کے آئے گا مجھے ناراج کر کے آئے گا اس کے لیے میں نے نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے میرے بھائیوں پہلی اس نے سب کام کر رکھے ہیں ہاں پہلی ہم دنیا میں آجاد نہیں ہیں آجاد نہیں ہیں سب سے بڑی جیو ہیں اور اس نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے کھاموسی سے کائنا چل رہی ہے سب کچھ دیکھ رہا ہے ہاں اگر ہم اس سے ناراج کر کے سب کو جیون کا سمیں ملایا ہے دوبارہ نہیں ملے گا اپنے جیون کو بربادی سے بچاؤ بچاؤ کامیابی کی طرف لاؤ لاؤ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس ور کی مرجی سمجھو ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبی ویڈیو دیکھو اور سنو تاکہ اپنے آپ کو بربادی سے بچا سکو دنیا میں کیوں آئے ہو جیون کا مقصد کیا ہے سمجھ سکو تو اس نے پہلے سی تیار کر رکھا ہے نرک کی آگ جالیموں کے لیے فسادیوں کے لیے جو اللہ کی ناسکری کریں ان کے لیے جو احسان نہ مانے کہ اس نے جیون دیا کھلا رہا ہے پلا رہا ہے نہ سکروں کے لیے ہاں جو احسان نہ مانے ان کے لیے نرک کی آگ تیار کر رکھیے بہت روئیں گے لوگ ارے چھوٹی سی جندگی تھی اس دنیا میں جا کر مرنے کے بعد چھوٹی سی جندگی تھی موت کا گھرتا ہم نے گھوری نہ کیا کتنے ہمارے سامنے لوگ مرتے رہے ہم ارتھی کو کندہ دیتے رہے جنازے کو لے جاتے رہے دفناتے رہے اگر ہم نے اپنی جندگی پر گھوری نہ کیا سچ پہ ہم نے گھوری نہ کیا ارے وہ جندگی ایسی تھی جس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہ تھا ہم پھر بھی یہ سمجھتے رہے جھوٹ پر چل کر کہ دنیا میں ہمیں ہمیسہ جینا ہے دنیا میں ہمیسہ رہنا ہے جلم کر جاستی کر اس کا حق مار اس کو بنیاد بنا کر کے ہمیسہ رہنا ہے جلم جاستی کرتے رہے فساد پھیلاتے رہے جھوٹ پر چل کر احکاس ہم سچ پہ گھور کرتے اور ہم اللہ سے ڈرتے اس کی بنائے ہرچنا کے آدھار پر اس کی کھوج کرتے محنت کرتے تو ہم اسے راجی کر لیتے آج ہم نہ رکھی آگ سے بچ جاتے مگر اس وقت کا پستانہ کسی کام نہ آئے گا ہمیسہ ناکامی کا پستانہ ہوگا دوبارہ سدھرنے کا کبھی موقع بھی نہ ملے گا اندھا اور گمرہ انسان کہتا ہے جو کھانا ہے جو پینا ہے کھالو پیلو موت کے بعد تو پھر مٹی ہو جانا ہے موت کے بعد کچھ نہیں ہے مٹی مل جاتا ہے انسان ارے بے وقوف تم گوھر نہیں کرتے سچائی پر یہ جو میں بول رہا ہوں میری آواز تمہارے کان سن رہے ہیں یہ روح ہے اور جو دکھ رہا ہے یہ میرا سریر ہے تو اصل چیز کیا ہے سریر کے اندر روح بھائی بجلی کے تار ہیں تار سے کیا ہوتا جب تک لائٹ نہ ہو اس کے اندر ہن تو میں جو بول رہا ہوں اصل تو یہ روح ہے نا آتما ہے نا اس آتما کو پہلے نکال لیا جاتا ہے سریر کو تم بعد میں دفناتے ہو اتنے بہترین طریقے سے کائنا چل رہی ہے حساب سے روج سورج نکل جاتا ہے چلو کرم کرو میری بناہی رچنا کے آدھار پر اچھے کرم کرو یا برے کرو ویسے ہی بدلا دوں گا موت کے بعد دن نکلتا ہے پھر ہمارے سسٹم کو ایسا بنایا گیا ہے کہ جب دن نکلتا ہے تو ہمارا مند چاہتا ہے کہ اب کچھ کام کریں اور کام کرتے کرتے اس حساب سے جو ہے وقت کے حساب سے سسٹم بنایا ہے جب سام ہوتی ہے تو ہمارا سریری بھی بول اٹھتا ہے اسی حساب سے کہ اب آرام کریں کیسا ہے اس نے خدا نے سسٹم بنایا ہے اس کائنات کا پھر رات کو ہم آرام کرتے ہیں تمام چیزیں کھانے کی پینے کی اب دیکھو نا بلکل جو ہے اللہ کہیں بھول نہیں کوئی کام لیٹ نہیں ہوتا ہمیں پیدا کر دیا ہے بیٹر میں بھوک لگتی ہے بار بار ہے نا اس کا سسٹم بھی دیکھو کھانیا کیسے رکھا ہے بھوک لگنے سے پہلے روجی پیدا کر دیتا ہے اب جو ہم گیاں کھا رہے ہیں نا یہ پچھلی سال کے ہیں پہلی پیدا کر دیئے تاکہ میرے بندے کو جو ہے ٹیم سے پہلے روجی پہنچیں ہاں روجی کی جمعہداری خود لی ہے الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ کہہ رہا ہے میرے لئے ہے میں سارے جہانوں کا پالنے والا ہوں مطلب کیا ہوا کہ میرے بندے پالنے کی پرواہ نہ کر تو تو جو ہے پالنے کی پرواہ نہ کر میں نے تیرے اندر سسٹم جو لگایا ہے نا بھوک کا پیاس کا یہ جدلی لگتا ہے ہے نا تو میں نے میری جمعہداری ہے یہ میری گرج ہے میری جمعہداری ہے میں تجھے پالوں گا ہاں میں تجھے کھانے کو نہ دوں گا تو جندہ کیسے رہے گا پھر بھوکا مر جائے گا میں تجھے جندہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ تُو امتحان دے تاکہ تُو میری رچنہ کے آدھار پر اچھا بنے یا برا بنے جیون کا سمیں دے دیا ہے میں نے میں تجھے جندہ رکھنا چاہتا ہوں امتحان لینا چاہتا ہوں پھر موت کے بعد تجھے بدلہ دوں گا بھئی میں تجھے جندہ رکھوں گا تجھے روجی دوں گا جب ہی تو جب ہی تو جندہ رہے گا جب میں تجھے کھانے کو دوں گا جب ہی تو جندہ رہے گا جندہ رہے گا تو امتحان دے گا کرم کرے گا اب دیکھو نا جندگی دے کر جندگی کی جررتیں لگائیں اب جررتوں کو پورا کرنے کے لیے کرم کرنے کا اکسن دیا کہ جا بیٹا کما کے لاؤ کھانے کے لیے کرم کرے گا تو دو طرح سے کرے گا اچھا ہی سے کرے گا یا برا ہی سے کرے گا تو میرے بندے پالنے کی جمعہ داری میری ہے اللہ خیرہ ہے اس لئے قرآن میں فرمایا کہ ہم تم سے روجی کمانے نہیں چاہتے تم ہماری عبادت کرو روجی تمہیں ہم دیں گے مطلب کیا ہوا کہ جب انشان کو بھوک لگے گی تو ہاتھ پیر تو مارے گا تھوڑے بہت جب ہاتھ پیر مارے گا تالہ تالہ دے گا لیکن جیون کا مقصد پیدا کیوں کیا ہے تاکہ میری عبادت کرے میری عبادت کا مطلب کیا ہے میری مرجی کو بندے کے پہچانے مجھ سے ڈرے برائی سے بچے میری بناہی رچنا کے آدھار پر سچائی پچھلتے ہوئے میری کھوج کرے اور مجھے پالے میری محبت کو پالے ہمارے تمہارے پیدا ہونے کا مقصد جو اللہ نے پیدا کیا ہے صرف اور صرف صرف اور صرف صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے اللہ نے ہمیں اپنے لئے بنایا ہے اپنے عبادت کرنے کے لئے بنایا ہے تو اگر ہم اللہ کی مرجی سے ہٹ کر کوئی بھی کارے کر رہے ہیں تو اللہ کے پیدا ہونے کے خلاف کارے کر رہے ہیں ہم یاد رکھیں جب اللہ نے جیسے مقصد سے پیدا کیا ہے اس کے خلاف ہم کام کریں گے تو بتاؤ پر سجا دے گا نہیں دے گا ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے جہنم کی آگ نرک کی آگ تیار کر رکھی ہے تو جو اس کائنات کے چلنے پر اور اپنے جیون کے مقصد پر کہ میں دنیا میں کھو دنیا آیا مجھے کسی نے بھیجا ہے اس دنیا میں آنا اور جانا آنا اور مر کے جانا میرے بس میں نہیں ہے یہ کائنات بڑے حساب سے چل رہی ہے اس کائنات میں گوھر کر کے اور اپنے جیون کے مقصد پر گوھر کر کے جس نے اپنے مالک کو نہ پہچانا اور اپنے آپ کو بنا مالک کی آجاز سمجھ کر بے خوف ہو کر کے دھرتی بے فساد پھیلایا ایس وری رچنا کے خلاف چلا اللہ نے پیدا اس لئے کیا تھا جمین و آسمان میں جو کچھ و سب میرا ہے میری مرجی سے استعمال کرنا مگر اس نے اپنی مرجی سے استعمال کیا سیطان کے طریقے پہ چلا سیطان دسمن ہے ہے نا سیطان کیا کرے گا ایس وری رچنا کے خلاف چلاے گا ایس ور کی مرجی کیا ہے میری بنائی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچ سچ پہ چلا سیطان کیا کرے گا جھوٹ پہ چلاے گا اچھا ہی برائی کی ملاوٹ پہ چلاے گا اور ایس ور کی راستے سے الگ لے جائے گا اسے نرک کو بھر دوں گا جہنم کو بھر دوں گا تو جو اللہ سے بے خوف ہو کر کے نڑ رہا دیکھو نا میں بھی بہت دن پریسان رہا بھئی لوگ سنتے کیوں نہیں ہیں قرآن کی آیت نے سمجھایا کہ تم اس قرآن سے یہ قرآن میری بنائی رچنا کے آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچنے کا سچ پہ چلنے کا طریقہ ہے اور میں نے سچ میں ہر انسان کے اندر امن سانتی رکھی ہے جھوٹ میں برائی میں سانتی رکھی ہے اور سب کو سمجھ دے دی ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے ہاں ہاں سب کو سمجھ دے دی ہے تو تم اس قرآن سے لوگوں کو نصیحت کرتے رہو نصیحت مطلب برائی سے روکتے رہو اور اچھائی کی طرف بڑاتے رہو انہیں دکھاؤ سچ یہ ہے جھوٹ یہ ہے دلیل کے اعتبار سے سمجھا کر کے تو تم اس قرآن سے نصیحت کرتے رہو جو خوف رکھتا ہے جو بن دیکھے اللہ سے ڈرے گا وہ تو نصیحت حاصل کرے گا اور بے خوف بدبقت یعنی جو نڈر نہیں ڈرے گا اللہ سے بن دیکھے نہیں ڈرے گا بے خوف ہوگا بے خوف بدبقت اس سے کتر آئے گا جو جھوٹ پر چلنے والا ہوگا وہ سچی بات سے کتر آئے گا جہرسی بات اس کو نہیں مانے گا جگڑے پہ آ جائے گا بے خوف بدبقت اس سے کتر آئے گا جو بڑی تیج بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالا جائے گا تو مطلب یہ ہوا کہ بندے کو جو ہے چھانٹنے کا جو بیس ہے اللہ کا جو جڑ ہے وہ کیا ہے جو اللہ سے ڈرے گا بندے کے وہ تو اور اللہ کی کتاب کی پیروی کرے گا اللہ کی خوج کرے گا اس کو تو اللہ تعالی رات دکھائے گا اسے اندھیرے سے نکال کے روسی میں لائے گا ٹھیک ہے نا ہدایت دے گا اور جو بے خوف ہوگا جو نہیں ڈرے گا اس کو اللہ اندھیرے میں ہی رہے گا وہ وہ اپنا نقصان کرتا رہے گا جہنم کماتا رہے گا ہے نا اس کا گھمن لسے تباہ کر دے گا اندھیرے میں رہے گا جیون کا سمیں برباد کر لے گا اور موت کے بعد جو اس نے برے کرم کیے ہیں نرک میں اس کا بدلہ پائے گا اللہ اسمت ہر چیز اللہ کے سامنے بیوس ہے مہتاج ہے جب بڑے سے بڑے کو سجا دے گا تو کوئی نہ بچا سکے گا انسان گندے پانی کترہ ہے خدا کہاں انسان کہاں خدا نے انسان کو گندے پانی کترے سے پیدا کیا ہے بنایا ہے ہاں تو اللہ کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا سب سے بڑی طاقت ہے بھئی جس کو نرک میں ڈالے گا کوئی روک نہیں سکتا جس کو سورگ میں داخل کرے گا کوئی روک نہیں سکتا لیکن اچھے کو اچھا بدلہ دے گا بڑے کو بڑا بدلہ دے گا صحیح انصاف کرے گا اللہ سے بہتر انصاف کرنے والا کوئی نہیں ہے جو اس دنیا میں جیسے کرم کرے گا اس کو ویسی بدلہ دے گا سب کو جیون کا سمیں دیتا ہے امتحان لے کے موت دے کے اٹھا لیتا ہے پھر موت کے بعد اصل جندگی ہے وہاں بدلہ دے گا جیسا کہ میں نے بھی کہا کہ روح کو پہلے نکال لی جاتا ہے سریر کو بعد میں دفناتے ہیں تو روح کو آتما کو سریر کا کھول پنا کر کے امتحان لیتا اللہ تعالیٰ سمجھے روح کو پہلے نکال لیتا ہے سریر کو بعد میں دفناتے ہو تو کیا مطلب ہوا کہ روح پہلے نکال لی کسی نے نکال لی سمجھے اب سریر ایک مٹی ہے مٹی سے بناتا وہ مٹی ہوں تمہیں بعد میں ملا دیا تو سارا کھیل روح کا ہے آتما کا ہے سریر سے آتما نکل جائے تو لوگ کیا کہتے ہیں ارثی کو جلدی اٹھاؤ جلدی مٹی کو لے جاؤ بھئی مٹی ہم دفنا کے آؤ میت کو لے جاؤ نام لینا لوگ بند کر دیتے ہیں نام تو روح کا تھا نا روح نکل گی سریر سے اپنے اس کے بیوی بچے بھی نہیں رکھتے ہو سب گھر میں ہے نا مرے ہوئے کو تو اس لیے میرے بھائیو گوھر کرو حقیقت پر کہ اس کائنات کا سسٹم کیسے چل رہا ہے اب علم کوئی دوائی کی پڑیا تو ہے نہیں گیان عیسور کا گیان کوئی دوائی کی پڑیا تو ہے نہیں میں آپ کو پلا دوں آپ کو آ جائے گا گیان تو دھیرے دھیرے سیکھنا پڑا گا جیون اس نے اس لیے دیا ہے تاکہ میری پہچان کر بند دیکھے میری مرجی کو پہچان اس لیے اپنی منمانی کا جو دین ہے دھرم ہے وہ صحیح نہیں ہے جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو ہاں منمانی پہ چلو گا اللہ اس کو پسند نہیں کرے گا یہ اس کی فیکٹری ہے اس کی مرجی پہچانو اس کی مرجی پہ چلو تب وہ تمہیں نام دے گا سجا سے بچائے گا تو اسی پرکار سے اس کی مرجی جاننے کے لیے ہمارے چینل کے اندر ہجاروں ویڈیو ہیں سب اس کی مرجی بتانے والی ویڈیو ہیں ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سب ہی ویڈیو دیکھیں اور سنیں تاکہ جلدے سے جلدے اندرکار سے نکل کر روسری میں آئے تو سوال جو تھا کہ پوری طرح ایماندار اور بے ایمان ہونے کی دلیل کیا ہے پوری طرح ایماندار وہ ہے جو اپنی مرجی چھوڑ کر عیسور کے سامنے اپنے آپ کو سننڈر کر کے اپنی گردن کو جھکا دے ہے نا اور اپنی منمانی چھوڑ دے اور عیسور کی مرجی پر اس کی بنا ہی رچنا کی آدھار پر پوری طرح جھوٹ سے بچ کر یہ ہے ایماندار اور جو عیسور کی مرجی پر نہ چلے اسی کو مسلم کہتے ہیں عیسور کے آگے اپنی گردن کو جھکا دینا پھر اس کی مرجی پر چلنا اپنی مرجی چھوڑ دینا اور جو اس کی مرجی پر نہ چلے وہ چاہیں کتنی بھی اچھا کرم کرتا وہ دخائی دے وہ بگڑی ہوئی اکل ہے کچھ صحیح کرے گا کچھ غلط کرے گا کچھ صحیح کرے گا کچھ غلط کرے گا اچھا ہی برائے کے ملاوٹ میں جئے گا ہے نا تو وہ بے ایمان ہیں اور جو عیسور کی مرجی پر چلے گا وہ پوری طرح سچ پر چلے گا پوری طرح ایماندار بنے گا جب پوری طرح ایماندار بنے گا تو عیسور پویٹر ہے اسے اپنی محبت دے گا اس کے دل کو پسند کرے گا یہ دنیا ساری جھوٹ ہے فروڑ ہے دکھو نا دو سبد ہیں جس نے دو سبدوں کو سمجھ لیا وہ عیسور کو پا لے گا کیول دو الفاظ ہیں دو سبد ہیں اسلام دو سبدوں میں سارے دین کو سمجھاتا ہے دو سبد کیا ہیں کیا ہیں ہمارے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سبدوں میں دین کو سمجھایا اسلام کو سمجھایا کیا ہیں دو سبد ایسوری اچنا کے آدھار پر جندگی جینے کے دو طریقے ہیں ایک سچ اور ایک جھوٹ سچ اور ایک جھوٹ تیسرا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اب جو جیون کا سمیں ملا ہے انسان کو انہی دو چیزوں میں جیون جیے گا انسان سچ اور جھوٹ سچ اور جھوٹ اب اسم اللہ کی جو مرضی ہے ہمارے نبی نے کیا سکھایا کہ پوری دنیا جھوٹ مال دولت جھوٹ جمین جاجات جھوٹ یہاں تک کہ بھائی بہن جھوٹ یہاں تک کہ بیوی بچے جھوٹ دیکھو اسلام کوئی ہوائی فائر نہیں مارتا کیوں ہیں جھوٹ جی دلیل کیا ہے اس بات کی اس لئے دلیل ہے کہ اس جندگی کے ختم ہونے جندگی ختم تو دنیا میں جو کچھ بھی ہے سب جھوٹ ختم ناری بات سمجھ میں روج یہاں پر کتنے بچے یتیم آنات ہوتے ہیں کتنے عورتیں بیوائے ہوتی ہیں کتنے لوگ روج مرتے ہیں مرتے ہیں کہ نہیں تو جب موت آتی ہے تو جو کچھ ہی دنیا میں انسان کو دکھائی دیرہا ہے جو جھوٹ ہے سب یہ یہ سب ختم ہے موت پر اور ختم بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے جندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ختم ہونے کا تو یہ سب جھوٹ ہے اب اللہ کا حکم کیا یہ جھوٹ کو پہچان یہ جھوٹ کو پہچان اور اس کی گندگی دل سے نکال یہ دنیا کو دفع کرو جی دنیا کو چھوڑ ہی جانا اس میں دل کیا لگانا دفع کرو جی دنیا کو چھوڑ ہی جانا اس میں جان کیا لگانا تو یہ سب جھوٹ ہے اسلام یہ سمجھاتا ہے اب سچ کیا ہے اللہ جو ہمیں ساتھ سے ہے اور ہمیں سرینے والا ہے دنیا جھوٹ ہے یہاں جو چیز ملی ہے وہ چھوڑ بھی جاتی ہے ہے نا دل توڑتی ہے یہ دنیا کے اندر ہر چیز جو چیز ملے انسان کی تمنہ کیا ہے جو چیز مجھے ملے وہ مجھے مجھے چھوٹے نا جمین ملے جاجات ملے مال ملے دولت ملے بیوی ملے بچے ملے وہ مجھ سے چھوٹے نا اور یہاں چیز مرنے مٹنے والی ہے تو چھوٹے گے دل توڑے گی جائرسی بات ہے اللہ نہ کبھی پیدا ہوا نہ کبھی مرے گا اس سے دل لگائے گا تو کامیاب ہو جائے گا سمجھے تو یہ ساری دنیا جھوٹ اور آخری جھوٹ بچا انسان کے اندر کا گھمنڈ ایگو اہنکار کیا اہنکار کہ ہے کچھ نہیں سمجھے اپنے آپ کو بہت کچھ گندے پانی کترے سے پیدا ہوا اور کل پر سوکو مٹی مل جائے گا ناک میں رہٹ ہے مو میں تھوک ہے پیٹ میں لہٹنگ پساب ہے گندگی ہے اور اپنے اگھمنڈ میں پھرتا رہے گھمنڈ کرے اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا رہے دیکھو نا جب چار آدمی کھٹے ہوتے ہیں تو ہر آدمی اپنے آپ اپنے من میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں مجھے بڑا سمجھو میری گردن اٹھ جائے میری بات آگے آ جائے میری بات سب سے اونسی ہو جائے سب میرے سامنے جھکے رہے ہیں سب میرے سامنے گر کے رہے ہیں سب میرے قدموں میں پڑھیں ہر آدمی چاہتا نہیں چاہتا یہ ایگو ہے اہنکار انسان کا جھوٹا جھوٹا اہنکار تو اس کو سمجھنا کہ میں بڑا نہیں ہوں اللہ اکبر میرا بنانے والا اللہ سب سے بڑا ہے اسی لئے اجان کا سب سے پہلا بول ہے اللہ اکبر یہ سلیہ مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں سب کے لئے ہے کہ تمہارا سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جو سب سے بڑا ہے آجاؤ اس نے تم اپنی عبایت کے لئے پیدا کیا ہے یہ مسجد ایک اسطحان چن لیا گیا ہے پوٹر اس کا کوئی روپا کر نہیں ہے آجاؤ اس کے سامنے سر جھکاؤ وہ بڑا ہے اسے بڑا سمجھو جھوٹ سے بچو اس کو راجی کرو تو موت کے بعد تم نہ رکھی آگ سے بچ جاؤ گے سورگ میں چلے جاؤ گے ہیہ الفلاہ ہیہ رسلاہ آو کامیابی کی طرف کامیابی اللہ کو راجی کرنے میں ہیں سچ پہ چلنے میں ہیں سچ اللہ ہے جندگی کے ختم ہونے کا گلے پل کا بھروسہ نہیں سچ پہ جم جاؤ یہاں سب فرود ہے جھوٹے چھوڑ دو اللہ لا فانی ہے کبھی نہ مٹنے والا دنیا میں ہر چیز فانی ہے مرنے مٹنے والی دنیا کی چیزوں سے دل ہٹاؤ اللہ سے دل لگاؤ اس کو راجی کرو اس نے تم اپنے لئے پیدا کیا ہے آجاؤ کامیابی کی طرف آجاؤ اس کے سامنے سر جھکاؤ سر جھکاؤ مسجد میں آ کر اجان میں اجان کی یہ بول ہے نا عربی بحثہ میں ہیں ان کے مطلب سمجھا رہا ہوں آپ کو جو اجان لگانے والا ہے وہ لوگوں سے یہی کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ عربی بحثہ میں کیا کہہ رہا ہے وہ سب سے کہ آجاؤ اللہ سب سے بڑا ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے جو اس کائنات کا مالک ہے آجاؤ کامیابی کی طرف آجاؤ اس کے سامنے سر جھکاؤ اس کے سامنے سر جھکانے کا وقت ہو گیا ہے آجاؤ اس کے سامنے سر جھکاؤ اسے راجی کرو ہاں وہ تمہیں کامیاب کر دے گا جھوٹ سے بچو دنیا میں دل نہ لگاؤ یہ دنیا دھوکہ ہے کبھی بھی چھلوا دے گا دنیا کو تم سے وہ کبھی بھی چھلوا دے گا کتنے بھی چھلوا دا ہے روج کتنوں کی کتنے مرتے رہتے ہیں روج آجاؤ جھوٹ پہ مت چلو اس نے تمہیں اپنے لئے بنایا ہے دنیا سے دل ہٹاؤ اس سے دل لگاؤ اس کی عبادت کرو اس کا احسان مانو اس نے تمہیں جیون دیا ہے تمہیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اس کے احسان اس کے احسان مان کر اس سے محبت کرو اس کی محبت میں اس کی عبادت کرو اس کی عبادت کرو اس کی محبت میں ڈوب کر اس کی عبادت کرو اس کا احسان مانو کہ مالک ہم کچھ نہ تھے تو نے ہمیں انسان بنایا تو نے دنیا میں ہمیں بھیجا سب کچھ یہاں تیرہی تو ہے تیرہی تو ہے کوئی جنگل ہو اب جنگل میں جو ہے انسان سوچ سمجھ کے جو پھل ہیں پیڑ ہیں ان کو ہاتھ لگائے گا اسے کیا معلوم مجھے کونس چیز نقصان دے سکتی ہے کونسی فائدہ دے سکتی ہے ہے نا تو اب اس کے لیے اکسن ہے کہ وہ کس سے معلوم کرے اس بات کو جو اسے صحیح بات معلوم پڑ جائے کہ کونس چیز میں لیے نقصان دائک ہے اور کونسی فائدہ مند ہے نیا نیا جنگل ہے تو اس کے لیے اکسن یہ ہے کہ جو جنگل کا مالک ہے اس وہی صحیح بتائے گا وہاں چلنے پھرنے والا انسان صحیح بات نہیں بتائے گا جو جنگل کا مالک ہے جس کا جنگل ہے وہی صحیح بتائے گا کہ تیر لیے فلا چیز نقصان دائک ہے اور یہ چیز فائدہ مند ہے اسی پرکار سے دنیا کا جنگل ایک اللہ کا ہے اپنی منمانی چھوڑ دو اس کی مرجی سے سمجھو کہ یہاں جیون کیسے دینا ہے اس کی مرجی پر چل کر ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو اللہ ایک عجیب ہستی ہے سب کچھ اسی کا ہے سب کچھ دیتا ہے انسان کو اور پھر پیار سے لے کے اسے آجماتا ہے جیسے بچے کو ہم نے سب کچھ دیا اب پھر ہم مانگا لے کے بیٹا اللہ تھوڑی شیک ٹوپی دیوں میں اسے امتحان کے لیے ہے نا کیا عجیب ہستی ہے اللہ کی سب کچھ دے کر پھر لے کر آجماتا ہے کہ اب سب کچھ میرا ہے میں نے بھی یہ پیدا کیا ہے میرے سامنے سمر پت کر دے اور اپنی منمانی چھوڑ دے اس میں تیرا نقصان ہے میری مرجی پایا تیرا فائدہ ہے دنیا میں بھی امن سانتی حاصل کرے گا اور موت کے بعد بھی امن سانتی والی سورگ میں جائے گا اگر سچ کے راستے بچھل کر مجھے پا کر مجھے راضی کر کے مر کے آئے گا تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتا ہے کہ دنیا کی جندگی دھوکہ ہے اگر جھوٹ کی نگاہ سے دیکھو گے دھوکہ ہے سچ کی نگاہ سے دیکھو گے جھوٹ کو سمجھو گے تو یہ سب دھوکہ ہے فرود ہے اور انسان کی جندگی کھیلتا ماسہ ہے جو یہ جھوٹ میں کھیلے ہر چیز کو ہاتھ لگانے کے اس کائنات میں جس چیز کو بھی انسان ہاتھ لگائے گا دو پہلو ہے جو بھی کارے کرے گا دو پہلو ہے سچ یہ ہے جیون کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ انسان کو مرنا ہے اور اس سے بڑا سچ یہ ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے انسان کی جندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں تو یہ سچ ہے اب جو اس پہ جم جائے گا جو اس پہ جمے گا تو جائر سی بات ہے اگلی جو راہ ملی اس کو ان نے کہا بھائی جب جندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے تو جس دنیا میں میں لگا ہوا ہوں جب جندگی ختم دنیا بھی ختم تو لہٰذا میں اس دنیا سے دھیان کو ہٹا ہوں مجھے ایسا جیون کس نے دیا ہے میں اس کی طرف گوھر کروں جو اس سچ پہ جمے گا کہ بھائی جندگی دھوکہ ہے میں دنیا بٹوڑنے میں نہ لگوں پھر جس نے پیدا کیا ہے میں اس کی طرف گوھر کروں یہ سچ پہ جمنا ہے اب یہ اللہ کی خوج کرنا ہے یہ انسان کامیابی کی راہ کو پا لے گا اگر یہ اللہ کی خوج کرے گا اپنے جیون میں تو جو جھوٹ پہ چلنے والا ہے اس کے لیے دنیا دھوکہ ہے وہ دھوکہ مرے گا ہاں اور جندگی اس کی کھیل تماسہ بن جائے گی موت پہ جب اسے احساس ہوگا ہو دنیا موت کا گھر تھی میری جندگی کب یگلے پل کا بھروسہ نہ تھا ایک آس میں سچ پہ گوھر کرتا تو وہ دھوکہ میں کھیل کے مر جائے گا کتنے دھوکہ کھا رہے ہیں دنیا میں دیکھ لیں آپ دھرم کے نام پہ فساد فیلارہے ہیں اور جھوٹ فیلارہے ہیں برائی فیلارہے ہیں کتنے دھوکہ کھا رہے ہیں اور جو سچ پہ گوھر کرے اور جیون کے مقصد کو پہچانے اللہ کو راجی کرے اس کے لئے پھر دھوکہ نہیں اس کے لئے تو بڑی کامیابی کی جگہ ہے یہ وہ تو ہمیشہ کے لئے جنت کمالے گا جہنم سے بچ جائے گا اس جندگی کے بیس پر موت کے بعد کی جندگی میں یا تو ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ ہے یا ہمیشہ کی ناکامی کا ہے اللہ نے ایک ہی بار جیون دیا ہے امتحان لیا ہے اگر یہاں اللہ کو اکل سے پہچان لیا اسے راجی کر کے مر گئے تو پھر ہمیشہ کی کامیابی ہے یعنی ہمیشہ کی کامیابی یاد رکھیں ہمیشہ کامیابی کا جیون ملے گا ہمیشہ کی ایس موج ہے اور جو اس دنیا میں اکل کا غلط استعمال کر کے دنیا کے جھوٹ میں کھیلتا رہا اس کی جندگی کھیلتا ماسہ بن گئے جھوٹ میں کھیل کھیل کے کھیل کھیل کے اس کو فراد اس کا دھوکہ اس پہ جلم اس پہ جلم ترہ ترہ سے برائی میں اکل کی تیجی دکھا رہے ہیں ہے نا جھوٹ میں کھیل رہے ہیں اس کی جندگی کھیلتا ماسہ بن جائے گی اور وہ موت کے بعد پھر اس کا ہمیشہ نرک میں ناکامی کا فیصلہ ہوگا وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا بھر جس نے جیون کے سچ پہ گورن نہ کیا کہ جندگی کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے اس سچ پہ گورن نہ کیا کہ جندگی ختم دنیا ختم یہ سب دھوکہ ہے جندگی بھی دھوکہ ہے کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے اور وہ اس سچ کو نظرانداز کر کے بھول کر کے دوسروں کی موت کو دیکھ کر کے اپنی موت بلائے پھرتا رہا اور اس جھوٹ پہ چلتا رہا دنیا میں مجھے ہمیشہ جینا ہے ہمیشہ رہنا ہے اور پھر وہ دنیا میں اس نے برائی میں جھوٹ پہ چل کر اکل کی تیجی دکھائی ترہ ترہ سے فروڑ کیا گرد کیا جلم کیا جاستی کیا جھوٹ میں کھیل کر اس کی جندگی کھیلتا ماسہ بن گئی موت کے بعد میرے بھائیوں پھر ہمیں عیسیٰ کے لیے ناکامی کا فیصلہ ہے اس کا کبھی کامیاب نہ ہوگا سوم سام کائنا چل رہی ہے اللہ نے سب کو عقل دی ہے آنکھیں دیئیں پہچان کر اور اس یہ جیون کیوں ملا ہے جس نے مالک کو پہچان لیا کہ میرا مالک ہے میرا امتحان لے رہا ہے اپنی بنائی رچنا کے آدھار پر اچھے کو اچھا بدلہ دے گا برے کو برا بدلہ دے گا یہ رچنا رچی ہی اس نے اس لیے ہے تاکہ اس رچنا کے آدھار پر موت کے بعد کی جندگی میں اچھے کو اچھا بدلہ دے اور برے کو برا بدلہ دے ہینا پہچان لیا سوم سام کائنا چل رہی ہے اس نے پہچان لیا مالک کو چپچاپ راجی کر لیا میرے بھائیوں اس کے لیے ہمیشہ کی کامیابی کا فیصلہ ہے جنت میں اور جس نے سچ پہ گوھر نہ کیا بینہ مالک کے اپنے آپ کو آجاز سمجھ کر جرسی میں فساد پھیلا تکھرتا رہا جندگی اس کی کھیلتا ماسہ بن گئی بے خوف ہو کر کے مالک بھی اوپر ہے کوئی جس نے میرے اندر رچنا کو رچا ہے سچائی بچلنے میں سکون پیدا کر دیتا ہے برائی سچلنے میں بیچے نہیں کر دیتا ہے کوئی گوھر نہ کیا رچنا کے اوپر نہ اللہ سے ڈھرا اللہ کا سچا پیغام دھرمک پیغام اسلام کا اس کے سامنے آیا اس نے اس کو ٹھکرا دیا اس کی جندگی کھیلتا ماسہ بن گئی جیون کا سنہ اس کو بھی ملا تھا مگر اس نے برباد کر لیا میرے بھائیوں اس کے لئے ہمیشہ کی ناکامی کا فیصلہ ہے پھر موت کے بعد اس کی ایسا پستاوہ ہوگا ایسا پستاوہ ہوگا جس کو اسلام میں کہا گیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت تک چبا جائے گا پستاوہ اتنا گہرا ہوگا پاک کے چبانے کا درد بھی محسوس نہ ہوگا خون کے آسو مواد کے آسو پیپ کے آسو بہائے گا مگر کوئی فائدہ نہ ہوگا اس کا پستانہ بیکار کا ہوگا کبھی صدر نہ پائے گا تو میرے بھائیوں چپ چاپ کائنات چل رہی ہے سمسام چل رہی ہے اللہ تعالیٰ سب اوپر سے دیکھ رہا ہے آسمان میں کمپورٹر لگے ہوئے ہیں ہر انسان کا کرموں کی فائل اعمال نامہ اسے گلے میں ٹنگ ہوئے ہیں دو فرشتے عمل لکھ رہے ہیں انسان سمجھ رہا ہے کہ میرا کوئی مالک ہی نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ کائنات ایٹومیٹک سسٹم ہے موت کے بعد کچھ نہیں ہے لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں دردی پر لڑ رہے ہیں آپس میں دھرم کے نام پر قتلو گارت تھیل آ رہے ہیں سوچ رہے ہیں کوئی نہیں ہے اس کائنات کا مالک لیکن یاد رکھنا تم عیشوری رچنا کے آدھار پر ہاں اچھے برے اچھے یا برے کرم کر رہے ہو تم چھٹ رہے ہو اپنے آپ چھٹ رہے ہو تم جیون کا سمجھ دے دیا ہے اس نے پھر ویسے ہی بدلہ دے گا موت کے بعد اسی کو اسلام سمجھاتا ہے یا تو اللہ سے دوستی نبھالے یا دوسمہی نبھالے دوستی یہ ہے کہ اس نے تجھے پیدا کیا ہے جیون دیا ہے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے تو اس کا احسان مان اس سے محبت کر اس کی عبادت کر اسے اب مالک سمجھ اس سے ڈر برائی سے بچ اس کی محبت کو حاصل کر دوستی یہ ہے اس کی محبت کو پالے دوستی نبھالے اور موت کے بعد جنت میں چلا جا جنت اللہ کی رحمت ہے اللہ اپنے دوستوں کو اپنی رحمت میں جنت میں داخل کرے گا جس میں بھرپور نعمتیں ہوں گی اس دنیا کے بدلے میں جنت کو دے گا جو اس دنیا کی ہر چیز کو ناپشند کر کے دنیا کے بنانے والے ایک اللہ کو پشند کرے گا اس کے حوالے دل کرے گا اس کی محبت کو لے کے جائے گا مر کے جائے گا وہ اللہ کا دوست ہے وہ اللہ کی رحمت جنت میں جائے گا اور ایک راستہ یہ ہے کہ تو اپنے آپ کو بنا مالک کی آزاد سمجھے اور منمانی سے جیبن جیئے خدا کا خوف نہ ہو تجھے اللہ کا ڈر نہ ہو تجھے منمانی سے جیبن جیئے اس کی ناسکری کرے اس کا کوئی احسان نہ مانے اس نے جیبن جیا کھلا رہا ہے پھلا رہا ہے ناسکری کرے اس کی مرجی خلاب چلے اس سے دسمنی نبھائے اور مر کے چلا جائے تو ایسے لوگوں کے لئے اللہ نے اپنے دسمنوں کے لئے نہ رکھیا اگتیار کر رکھیے بھئی سب کچھ اس نے پیدا کیا ہمیں جیبن دیا کئی کائنات ہمارے لئے بنائی ہمیں اپنے لئے بنایا اور پھر اس نے ہم پہ احسان کیا جیبن دیا کھلا رہا ہے پھلا رہا ہے تمام کتنے احسان ہیں اس کے کتنی نعمتیں بڑھتے رہے ہیں ہم اگر چار دن کھانا نہ کھائیں تو ہمارا حال کیا بنے گا گھمنڈ سارا مٹی مل جائے گا تو اللہ بڑا ہے اس کو سمجھ بڑا وہ چیزے کھلاتا ہے پلاتا ہے تو اپنے آپ کو بڑا ماں سمجھے جھوٹ پر مت چلے یہ تیرا گھمنڈ بھی جھوٹ ہے یہ جھوٹ کو مٹا اپنے اندر سے تب تو اللہ کو پائے گا تو اللہ تعالی نے سنسار کے سچے مالک نے جو خاموشی کے ساتھ چپ چاپ کائنات کو چلا رہا ہے اور سب کا امتحان لے رہا ہے لاکھوں بچوں گروج پیدا کرتا ہے جیون کا سمجھ دیتا ہے امتحان لیتا ہے کہ چل میرا دوست بن کیا یا دثمن بن کیا دنیا سے ہاں اچانک دنیا میں بھید دیا اس نے ہمیں ہے نا جیون کا سمجھ دے دیا کہ جا میرا دوست بن کیا دثمن بن کیا میرا احسان مان کیا یا ناسکری کر کیا میں نے اپنے دوستوں کے لیے دنیا میں میرے بندے کے پہچان کر کے مجھ سے دوستی نبھائیں میرا احسان مانیں مجھے راجی کریں دنیا کے جھوٹ کو سمجھ کر اس سے دل ہٹا کر میں سچ ہوں ہاں میں سچ ہوں اور اپنے اہنکار کے جھوٹ کو سمجھ جائے کہ میں گندے پانی کترے سے پیدا ہوا ہوں کل پرسوں کے مٹی ملنگوں میری کوئی اوقات نہیں ناک میں رہنڈ بھری ہوئی ہوں میں تھوک بھرا ہوا پیٹ میں لیٹرنگ پیسا بھری ہوئی اپنی لیٹرنگ پیسا بھی بیٹھتا ہے روش دو تین بار میں بڑا نہیں ہوں میرا بنانے والا بڑا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے جو مجھے کھلا رہا ہے جو مجھے پیلا رہا ہے جس کا کائنات میں سب کچھ ہے ہاں تو نے مجھے پہچانا ہاں اپنی اوقات کو جانا اور تو نے مجھے راجی کیا تو نے دنیا کے جھوٹ کو سمجھا اس سے دل ہٹایا تو نے اپنے اندر کے جھوٹ کو سمجھا گھمنڈ کو تُو نے مٹایا میری ہسی کو تُو نے پہچانا اور اپنے آپ کو میرے قدموں میں جھکایا تو تُو نے مجھ سے دوستی نبھائی تو میں نے اپنے دوستوں کے لیے اس دنیا کے بدلے میں جنت تیار کر رکھی ہے جس میں بے سمار یعنی ایسی نعمتیں ہیں بھئی ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پر کھیال آیا بس یہ کہہ کہ اللہ نے بات ختم کر دی ہے جنت کا سورک کا پورا حوالہ نہیں دیا ہے کہ کیسی کیسی خوشیاں ہیں اس کے اندر کیسی کیسی چیزیں ہیں ایس کرنے کی موج کرنے کی نعمت اللہ کی ہاں اور جا یا پھر تیرے پاس دوسرا راحتہ دیا ہے میند تیار دوست مہین نبھانے کا دون راستوں کا فری ویل دیا ہے جا چاہے تو مجھ سے دوست مہین نبھا کے آجا میری ناسکری کر میند تیار جیون دیا تو میرا احسان مت مان ہے اپنی منمانی سے جیون جی فساد فیلا مجھ سے دوسما ہی نبھا میری مرجی پر نہ چل میری بنائی رچنا کے آدھار پر اس کے باوجود میں تیرے اندر اپنے سچ میں سانتی رکھی ہے تو اس کو نا پسند کرے اور جھوٹ کو اسانتی کو پسند کرے چل چل جو میں نے دونوں راستے دیئے ہیں تو میرا دوسمن بن کے آئے گا میری ناسکری کر کے آئے گا میری مرجی ایک خلاف چل کے آئے گا شیطان کا ساتھی بن کے آئے گا شیطان تو ہے ہی گددار ناسکرا ہے نا اس کو میں نے جیون دے دیا قیامت تک کے لئے تمہارے لئے امچیہان کا جریہ بنا دیا وہ تمہارے من میں برے خیال ڈال سکتا ہے تمہارے ہاتھ پکڑ کر برے کام نہیں کروا سکتا تو جو بھی ہمارے من میں برے خیال آتے ہیں میرے بھائیو یہ شیطان کی طرف سے آتے ہیں اور اچھے خیال اللہ کی طرف سے آتے ہیں اپنے من کو کنٹرول کرو ہاں برائی سے بچو سچائی کو پکڑ لو پکڑ لو اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ جندگی تو اگر تم میرا دسمان بن کے آیا مر کے ارے میرے بھائیو گوھر کرو دھوکے سے باہر نکلو ارے دنیا سے جانا ہے جانا ہے تم یہ سمجھے بیٹھے ہو کہ دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے ارے تمہارے سامنے کتنے چلے گے تم سب جیون کا سمیں لے کے آئے ہو جب وہ پورا ہو جائے گا تم اٹھا لیے جائے گا اٹھا لیے جائے گا نہ ایک سیکنڈ ادھر نہ ادھر ہاں تم اٹھا لیے جائے گا تو اگر تم میرا دسمان بن کے آیا تو میں نے اپنے دسمانوں کے لیے نرک کی آگ تیار کر رکھیے یہ بھی سب اللہ نے سوچ سمجھ کے بنائی ہے نرک کی آگ اس میں سجا ہے اللہ ترے کی جیسے گناہ ویسی سجا اب میرے بھائیو اس میں دل کا معاملہ ہے دیکھو اصل جو دل سے دل سے اللہ کی کھوج کرے جو دل سے اللہ کا احسان مانے دل سے اللہ کو مالک پہچانے دل سے اللہ کے سامنے سر جھکائے اس کی پہچان کرتے ہوئے اس کی مرجی کو دیکھو اصل چیز ہے اس کی پہچان کرتے ہوئے اس کی مرجی کو سمجھتے ہوئے اس کی عباد کرنی ہے اب تم نے اس کی پہچان کرنی ہے نہیں رسہ مدھا کر رہے ہو کہ صاحب ہم تو جو ہے ہم مسلمانوں میں پیدا ہو گئے ہیں ہمارے بڑے بڑے مسلمان تھے ہم بھی مسلمان ہیں وہ بھی نماز پڑھتے تھے ہم بھی پڑھتے پتا کچھ نہیں نماز میں کیا پڑھنا ہے نہ اللہ کی خوش کری نہ پہچان کری دنیا پڑھتی میں سارا دھیان لگا ہوا ہے اور دھرم کے نام پر رسمتہ ہو رہی ہے رسم بھی نہ سمجھے کسی چیز کو کرنا ٹیم ٹیبل سے ہی رسم ہو چیئے یہ دل سے کرے گا دل سے محنت کرے گا اللہ اس کو ملے گا یاد رکھیں اور جو اوپر اوپر سے کرتا رہے گا اوپر سے دیکھنے میں لگتا رہے گا دھرم پر چلنے والا ڈاڑی ٹوپی سپید کپڑے اللہ دیکھتا ہے اندر سے دنیا دیکھتی ہے باہر سے تمہیں دکھنے میں باہر سے لگ دکھائی دی رہا ہے وہ سپید کپڑے ٹوپی ڈاڑی کورسہ پجامہ باہر سے دکھائی دی رہا ہے بڑا دیندار ہے مجید میں سے نکلا پکا نمازی لوگ کہیں گے پکا نمازی اور اندر سے اللہ اندر سے دیکھتا ہے دل اندر سے پریت ہے نیت گندی ہے اللہ کی نظروں میں ایک کوری کا نمازی نہیں ہے وہ یاد رکھیں تو سارا معاملہ دل سے ہے بھئی دل سے اللہ کی خوج کریں جب اللہ کو پائیں گے جب اللہ ہدایت دے گا سچا راستہ دکھائے گا اندھگار سے نکالے گا روسنی میں لائے گا جو انسان دل سے نہیں کرے گا وہ بھٹک کے مر جائے گا تو بھئی اللہ تعالی نے ہمیں پیدا کیا ہم کچھ نہ تھے انسان بنایا اتنے بڑے احسان ہیں اس کے کہ جمین و آسمان میں جتنے بھی کڑھ ہیں جتنے بھی جرے ہیں اگر اللہ تعالی اتنی جوان میری پیدا کر دے اتنی جوانوں سے میں اللہ کا سکر ادا کروں تو میں نہیں کر سکتا اس لئے کما بیس ایک لاکھ چوبیس جار افتار اللہ نے دردی پر افتار ات کرے اپنی مرجی سمجھانے کے لئے پیغمبر آئے سارے پیغمبروں نے اللہ کا احسان مانا اسے راجی کیا ہے نا احسان کی محبت میں ڈوب کر اس کائنات میں اس کی چیزیں اس کے مرجی سے استعمال کریں اسے راجی کیا محنت کی اور محنت کرنے کے بعد میں پھر لاشٹ میں یہی کہا کہ یا اللہ ہم تیرا حق دا نہ کر سکے جیسے تیری احسان ہیں ہم تیرا اس طرح سے راجی نہ کر سکے تو میرے بھائیو یہی جیون کے مقصد کا سچا راستہ ہے ہم مالک کا احسان مانیں اس نے سکوچ دیا ہے ہمیں جیون کے مقصد کو پورا کریں جیون موت کی طرف جا رہا ہے مرنے کے بعد پھر جیسے کرم کی ہیں ویسی بدلہ پانا ہے تو میرے بھائیو ایک ہی مالک ہے اس کائنات کا سب کچھ اسی نے پیدا کیا ہے ہاں کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کر سکتا اس کے سوا کوئی کسی کی بھوک نہیں مٹا سکتا اللہ کے سوا کوئی کسی کی تکھلیف دور نہیں کر سکتا اللہ کے سوا اس کائنات کا ایک کنوی ایک جرہ بھی اللہ کے سوا کسی نے نہیں بنایا اس کائنات کا ایک جرہ بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں چلا رہا ہے اس لیے اس کے ساتھ کسی کو سریک نہ کریں اس کا پارٹنر نہ بنائیں اس کا ساجدار نہ بنائیں سرک سے پاک ہو جائیں تب آپ اسے پائیں گے اور اسلام نکلی خداوں سے بچنے کا اصلی خدا کو پہچاننے کا طریقہ بڑے آسان بتاتا ہے لوگوں کو جھوٹ کے نسے سے نکال کر سچ کے ہوس میں لاتا ہے جیون کا سچا مقصر سمجھاتا ہے میرے بھائیو اگر انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکل جائے جھوٹ کو پہچان کر دنیا دل کو ہٹا لے دنیا کی محبت نکل جائے اور اللہ کی محبت آ جائے تو اس ایمان کا بوجھ لے کر جیون کے بچے ہوئے سمجھ میں اکیلا ہی چلنا پڑے گا اس دنیا میں ہاں اس دنیا میں جیدہ تر لوگ اللہ کی طرف سے مردہ پڑے ہوئے ہیں مرنے کا بلکل ہوس نہیں ہے اس دنیا میں کوئی تمہارے دکھ درد کو نہیں سمجھ پائے گا نہ کوئی بانٹ پائے گا اللہ ہی سے مدد مانگتے ہوئے بچا ہوا جیون کا سمجھ گجارو اللہ جب دکھ دیتا ہے تو سہن سکتے بھی دیتا ہے اس کو سہن کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے اللہ کی محبت جب مل جاتی ہے تو ساری محبتیں فیکی پڑ جاتی ہیں میرے بھائیو اب اللہ سے ملاقات ہوگی موت کے بعد تو دنیا کید کھانا بن جائے گی تو یہاں سمجھ گجارنا باہر ہی پڑ جائے گا تو اللہ سے مدد مانگیں اللہ کے حکم پر چلتے رہیں اس دنیا میں تم سچ بولو گے تو تمہیں تکلیف پہنچے گی اس لیے کہ یہاں جھوٹ کو پسند کرنے والے لوگ زیادہ ہیں سچ کو پسند نہیں کرتے اس لیے تمہارے لئے دنیا کید کھانا بن جائے گی یہاں اللہ کی مرجی کے لوگ خلاف چلتے ہیں اللہ کے ناسکرے ہیں باغی ہیں گدار ہیں کافر ہیں اللہ کے انکاری ہیں مصرک ہیں اللہ کے ساتھ سری کرنے والے ہیں منافق ہیں کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں کرتے وہ ہیں جس کا اللہ نے حکم نہیں دیا اس کائنات کی سسٹم کو کس پرکار سے بنایا گیا ہے بھائی اس پہ گوھر کریں یہ بہت بری جندگی ہے محنت کی مسکت کی اگر ایک بولٹ بھی کس ہوگے نا آپ نٹ بولٹ نٹ بولٹ بھی کس ہوگے جب تک وہ پریسان نہ کر لے لگتا نہیں ہے ایک بار میں تو کسی نہیں پاتا تھا کوئی بھی کام کرو گے اس میں مسکت کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی اس پرکار سے اللہ نے اس دنیا کا سسٹم بنایا ہے تاکہ میرا بندہ دنیا میں دل نہ لگائے یہ دنیا دکھوں کا گھر مصیبتوں کا گھر محنت کا گھر مسکت کا گھر تو کوئی بھی کام کرو گے صحیح سے ایک بار میں نہیں ہوگا ہاں نہیں ہوتا مسکت کرنی پڑتی ہے محنت مسکت کرنی پڑتی ہے تو میرے بھائیو یہ آدم علیہ السلام کی نسل جتنے بھی انسان دھرتی پہ ہیں سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں یہ دنیا کے سارے انسان دنیا میں آپ دیکھو گوھر کرو لڑے لڑ کے رہتے ہیں یہ دنیا کی زندگی لڑے لڑ کے دیتے ہیں بگڑی ہوئی اکل ہیں کبھی نرم کبھی گرم کبھی لڑائی ہو گئی کبھی جھگڑا ہو گا کبھی چگلی کبھی گیوت یہ دنیا فساد کی جگہ ہے کیونکہ سیطان کا سکار ہیں اللہ کی طرف دھیان لگائیں تو سچ کو سمجھیں پوری طرح سچ پہ چلیں اس لئے ایمان والے کے لئے دنیا قید خانہ ہوتی ہے قید خانہ بن جاتی ہے کیونکہ وہ سچائی کی حوث میں آتا ہے وہ سچ کو پسند کرتا ہے کیونکہ وہ بالکل فساد آسانتی کو پسند نہیں کرتا آسانتی کو پسند کرتا ہے اس لئے دنیا میں اس کا منی لگتا تو میرے بھائیو سب سے مہن چیز ہے ایمان ایمان کی یہ ہے کہ برائی کو نہ پسند کر چاہیں ایک جررے کے برابر کیوں نہ ہو ایمان اگر ایمان ہے اور نہ ہے اس کی دلیل کیا ہے ایمان ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لئے ہیں آمن سانتی کی اللہ کی حکومت قائم کرنے کے لئے جو آمن سانتی کی حکومت ہے دھرتی پر سے فساد فیلانے کی حکومت ختم کرنے کی حکومت ہے اور شیطانی جو حکومت ہے فساد فیلانے کی قتل و گارت کی اس کو ختم کرنے کے لئے جدو جہد کرے جہاد کرے دل سے لوگوں کو برائیوں سے روکے اگر نہیں روکتا تو کوئی ایمان نہیں ہے تو میرے بھائیوں جیون کے مقصد پر گوھر کریں جندگی جاری ہے تو بھئی عیسوری رچنا کے آدھار پر عیسور کی مرجی کو اس دنیا میں سمجھو اور اس کی مرجی پر چلو ورنہ کل مرنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ جہنم کا فیصلہ کر دے گا فرمائے گا کہ میں نے تمہیں جیون کا اچھا سمجھ دیا تھا اگر تم چاہتے تو میری مرجی کو سمجھ لیتے مگر تم نے چاہا ہی نہیں تھا میری مرجی کو سمجھنا اگر تم چاہتے تو مجھے راضی کر کے آج جہنم سے بچ جاتے سورگ میں جنت میں چلے جاتے مگر تم نے چاہا ہی نہیں تھا تو میرے بھائیوں اس دنیا میں اللہ کی مرجی کو سمجھیں سب کچھ اللہ کا ہے سب کچھ دے کر پھر وہ لے کر آجماتا ہے اب دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ دنیا موت کا گھر دکھوں کا گھر بیماریوں گھر تخلیفوں گھر اور اب پھر حکم دیتا ہے کہ سچ کا راستہ میرا ہے جھوٹ کا راستہ سیطان کا ہے تو سچ کیا ہے اب دیکھو نا مال دیا پھر مال کی محبت ڈالی ہے نا اور پھر حکم دیا کہ مال کی محبت نہ کر یہ مال کبھی بھی چھوڑ سکتا ہے چھوڑوا دوں گا کبھی بھی بیوی بچے دیئے بھائی بہن دیئے ان کی محبت دل میں ڈالی ہے الگ الگ اولاد کی محبت ڈالی ہے نا اس نے دیا اولاد بھی اس نے دی محبت بھی اس نے ڈالی اور پھر حکم دیتا ہے کہ یہ سب جھوٹ ہے دھوکہ ہے اس سے دل ہٹا ہاں ہاں سارا جہان جھوٹ ہے جھوٹ کو پہچان میرے دی ہوئے اکل سے جھوٹ کو پہچان جھوٹ سے دل ہٹا جیسے کہ میں نے بتایا ابھی کہ سارا جہان جھوٹ ہے بیوی بچے مال دورت موت پر سب قتم ہیں تو جھوٹ سے دل ہٹا اللہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے جس نے تجھے سب کچھ دیا ہے اس سے دل لگا تو سارے جہان کی محبت دل سے نکال لے سارے جہان کو اللہ نے دیا ہے بھئی سارے جہان کی محبت اللہ نے ڈالی ہے اور پھر سب کچھ دیا ہے پھر لے کر پھر آجماتا ہے کہ اب میرے واپس کر جا ہے اس دنیا کی محبت ہر چیز کی میں نے ڈالی ہے ہے نا اب پھر پیار سے مانگتا ہے کہ مجھ سے دل لگا سارا جہان دھوکہ ہے جھوٹ ہے فروڈ ہے ہے نا میں سچ ہوں مجھ سے دل لگا اولاد کی محبت ڈالی پھر اس سے کہتا ہے کہ یہ سب دھوکہ ہے اس سے دل ہٹا تو بھئی دنیا کی ہر چیز دل توڑے گی سارا جہان بے وفا ہے اور اللہ وفادار ہے تو بھئی جیسا کہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دے کر پھر لے کر آج ماتا ہے تو سب کچھ اسی کا ہے پھر بندے سے لے کر امتحان لیتا ہے کہ میرے سامنے اپنے آپ کو سمرپت کر دے سب کچھ میں نے دیا ہے اور پھر تو جو ہے سب کچھ میرے سامنے سمرپت کر دے میری مجھ سے جیون جی پھر دنیا جھوٹ ہے اس میں دل نہ لگا اور پھر موت کے بعد میں نے جنت بنائی ہے تیر لیے نعمتیں بنائی ہیں جنت میں ہمیشہ کا جیون ہے وہاں مجھے کرنا تو اسی چیز سے اللہ کی مرجی کو پہچانے امید کرتا ہوں سوال کا جواب ہو گیا اور بھئی انشاءاللہ جندگی رہی تفر ملاقات ہوگی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ